اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورة انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جندہ ولا تأخذکم بہما رعفت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ ایک سورة ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کین تاکہ تم یاد رکھو بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ينكحها الا زان او مشرکا وحرم ذلك على المؤمنين والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجردوهم ثمانین جلده وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَطُورٌ رَحِيمٌ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے اور جو لوگ پرہزگار عورتوں کو بدکاری قائد لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی دررے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے مہربان ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوْوَابٌ حَكِيمٌ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گوا نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی نانت اور عورت سے سزا کو یہ بات چال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے حکیم ہے ان الذین جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الاثن والذی تولا كبره منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوها دائفهم مبین لولا جاؤوا عليه بأربعت شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئك عند اللہ هم الكاذبون جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لئے اتنا وبال ہے اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لئے چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَمَسَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُونُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِلْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَقُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَادَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منحمد تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے مو سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شائع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں پربردگار تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتانت ہے یعظكم الله ان تعودوا لمثنه ابدا ان كنتم مؤمنین ویبین الله لكم الآيات والله عليم حكیم ان الذین يحبون ان تشيع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رعوث الرحیم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مؤمن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مؤمنوں میں بے حیائی یعنی تحمد بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ قریم ہے اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے رحیم ہے یا ایہا اللہین آمنوا لا تتبعوا فضوات الشیطان ومن يتبع فضوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زکا منكم من احد ابدا ولكن اللہ يزکی من يشاء والله سمیع عليم ولو لا يأتلئول فضل منكم والسعاد ان يؤتوه للقربى والمساكئن والمهاجرین في سبيل الله والمهاجرین في سبيل الله والعفور وليصفحوا مومنوں شیطان کے قدموں پر نہ چلنا اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے انہاں اللہین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات نعنوا اید دنیا والآخرة ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم انسنتہم وآیدیہم وارجلهم بما كانوا يعملون یومئذی يوسیهم الله دینهم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیکم مغرؤون مما يقولون لہم اغفرت و رزق کریم جو لوگ پرہزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگاتی ہیں ان پر دنیا اور آفرت دونوں میں لانت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے اس دن اللہ ان کو ان کے عمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے یا ایہا الذین آمنون لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأمسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قیل لكم ارجعوا فارجعوه وأجع لكم والله بما تعملون علیم ليس عليكم جناح أماتا بخلو بیوتا غیر مشکون ان فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لئے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتی ہیں کہ شاید تم یاد رکھو پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے قل للمؤمنين ينبضوا من أبصارهم ویحفروا فروجهم ذلك أذکانهم ان اللہ خبیر بما يسمعون وقل للمؤمنات ينبضوا من أبصارهم ویحفروا فروجهم ولا يبذین دینتہن إلا ما را منها وليضربن لخمرهن على جنوبهم ولا يبذین دینتہن إلا لبرولتہن او آبائهن او آبائهن او آبائ برولتہن او آبائهن او آبائهن او آبائهن برولتہن او اخوالہن او بني اخوالهن او بني اخواتهن او نسائهم او ما ملكت ایمانهن او التابعين غير اولی اربت من الرجال او الطفل مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑنیا اوڑے رہ کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھکیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ وَانْفِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّادِعِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ جُعْمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِقِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّيَجْتَعْتِهِ الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ مِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِقِ وَاللَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْ مَا نَبَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتْعُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُفْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصْنًا لِتَبْتَرُوا عَرَبٌ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُفْرِهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْدَعْزُ إِسْرَاهِمْ مَرُورٌ رَّحِيمٌ اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ بہت وسط والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور جن کو بیعہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور جو غلام تم سے مقاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مقاتبت کر لو اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی باندھیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے مہبان ہے وَلَقَدْ آزَلْنَا اِذَيْكُمْ آیاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الْمَلِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِرَةً مِتْتَقِينَ اللہ رو نور السماوات والأرض مثل مريك مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها توقع من دري يوقع من شجرة يوقع من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا مرضية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسستم نار نور على نور يَهْلِ اللَّهُ الْمُغْرِهِ مَنْ يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلْ بِشَيْءٍ عَلِيمٍ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کی خبریں اور پرہزگاروں کے لیے نصیحت اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاپ ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موٹی کا ست چمکتا ہوا تارہ ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلائے جاتا ہے یعنی زیتون کا کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خاہ آگ اسے نہ بھی چھوے جلنے کو تیار ہے بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ جو مثال بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور اللہ ہر چیز سے واقع ہے بیوٹ امین اللہ ان ترفع ویلکر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدور والآصار رجال لا تلهم تجارا ولا بیعا ذکر الله ورقان الصلاة وإنتاء الزكاة وإنتاء الزكاة وإن خاطون يوم تتقلل فيه القلوب والآصار يجرعهم الله أحسن ما حمد ويزیدهم من فضل واللہ يغلق من يشار من عیر حساب وہ قندیل ان دھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے سے نہ سودہ گری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروغت وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبرات کے سبب اُلٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑ جائیں گی دھرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے عمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَتَرَابِعٍ بِقِعَةٍ يَحْسَبُهُ الرَّمَّاً مَا آَا حَتَّى إِذَا جَاءُهُ لَمْ يَجْبُهُ شَجْفَا وَوَجَدَ اللَّهُ عِمَادَهُ فَوَسْفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ شَرِحُ حِسَابَهُ أَوْقَضُ مَا جِنِّكِ بَحِرُّ الْلُّ جِنِّيَ يَوْشَاهُ فَوْجُمْ مِنْ فَوْجِهِ مَوْجُمْ مِنْ فَوْضِهِ شَحَابَ ظُلُمَاتُهُمْ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضُهُ إِذَا أَحْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورُ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُزَبِّحُ لَهُ مَاً فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَيْرُ صَافَاتِ فَمَنْ لَمْ قَدْ عَلِمْ عَشَاتَهُ وَالْأَسْلِيحَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِنْ مَا يَسْعَلُونَ وَالْلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْلَّهِ الْمَصِيرِ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے آمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے یا ان کے آمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو غرص اندھیرے ہی اندھیرے ہو ایک پر ایک چھایا ہوا جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تصویر کرتے رہتی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اور سب اپنی نماز اور تصویر کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ألم تر ان اللہ يسجر سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جباله ومسیدها من درد فنصیب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء یکای سماء برده ينهب بالأمصار یقلب اللہ اللہ الليل والمهار این مهی ذلك لعبتا لأمصار والله خلقكم لدادت من ماء فمنهم من يمشی على بطنه ومنهم من يمشی على رجلی ومنهم من يمشی على اربع يخلق اللہ من يشاء اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاجِمُ بَيْنَاكِمُ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے میں نکل کر برس رہا ہے اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچھ کے لیے جاتی ہے اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہلِ بسارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہمیں نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے ویقولون آمنا بالله ومن رسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى اللہ ورسوله لیحوم بينهم إلا فريق منهم محردون وإن يکن فهم الحق يأتو إليهم العین أجل قلوبهم مرضون مغتابوا أم يطابون أن نحیط اللہ ورسوله بل أولئك هم الظالمون اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فريق پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان بھی نہیں ہیں اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فريق مو پھیر لتا ہے اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے نہیں بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے انما كان خول المؤمنین اجازوا الى الله ورسوله ليعكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلطون ومن يطعي الله ورسوله ويخششا ويشتقه لأولئك هم الفائدون واقشموا بالله جهد ألمانه لإن امرتهم لنخوجون قل لا توسئوا طاعتهم معروفا ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا اللہ وآلعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیهما حمل وعليكم ما امرتم وإن تطيعوه تحتدو مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری کرے گا اور اس سے دھرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمی کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ پسندیدہ فرما بداری درکار ہے بے شک اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے کہہ دو کہ اللہ کی فرما بداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو اگر مو موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمہ ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پا لوگے اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکن وعملوا الصالحات لیستخلفنهم بالارد کما استخنفنن دینا من قبلهم وَلَيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ لَيُغْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْمِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَ لَيْلَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرْ بَعْدَلَكَ فَأُولَئِكَ هُمْ فَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَطْرِعُ الرَّسُونَ لَهَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْتَبَنَّ الَّذِينَكَ فَرُونَ عِجِبِئِ مَسِ الْأَرْضِ وَمَنْ وَاہُمَّا وَلَذِكْسَ الْمَصِيرِ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحقہ مبایدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یا ایوہا الذین آمنوا لیستئرین کن لذین ملکت ایمانكم والذین لم يبلغوا الحلم والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وعین فرعون سیابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم لنجھ علیکم ولا علیہم جناحوں بعدهم طواقون علیکم بعضكم على زعب مومنوں تمہارے باندھی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوک کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین وقت میں تم سے اجازت لیا کریں ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پر دیکھے ہیں ان کے آگے پیسے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاش کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح اللہ اپنے آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے بڑا حکمت والا ہے من قبلهم كذلك يمین اللہ لكم آیاته واللہ علیہ حکیم وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَاءِ النَّاسِ اِلَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ نَنْ يَضَعْنَ فِيَادَهُمَّ غَيْرَ مُتَبَرْدِجَاءٍ بِذِينَ وَأَنْ يَشْتَعْفِسْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرت ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ زاہد کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کی حق میں بہتر ہے اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے لنسا ہے ولا على الاعراب حرب ولا على المريض حرب ولا على انفسكم ولا على انفسكم ان تأخوا من ضموتكم اور بیوٹ آبائكم اور بیوٹ امهاتكم اور بیوٹ امهاتكم اور بیوٹ اخوانكم او بیوت اخواتكم او بیوت اعمالكم او بیوت هماتكم او بیوت اخوالكم او بیوت خالاتكم او ما ملکتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ام تأكلوا جميعا او اشتاسا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على اعمالكم تحية من عناد الله مباركة طيبة نا تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدہ جدہ پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ توفہ ہے اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کا بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتْسَلَلُونَ مِنْكُمْ بِوَادًا فَلْيَحْذَرِي الَّذِينَ يُخَارِحُونَ عَنْ أَمْلِهِ أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَاءٍ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ قَدْ يَعْلَمْ مَا أَذْمُتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَدِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَلْءٍ عَلِيمٌ مومنوں پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اور اللہ ہر چیز سے واقع ہے وَلَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ